اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ جو کالا ہم نے ایکسرسائز کی تھی وہ 6.1 کی تھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ کچھ طرح سمجھا چکی ہوگی کہ آج ہمارے ایکسرسائز نمبر 6.2 ہے اس کال کرنے سے پہلے کچھ ایک ٹائپس ہے اس کو علم ہونا چاہیے کیونکہ جتنا یہ چپٹر ہے اس میں سارے کے سارے سوال فیکٹرائز ریلیٹڈ ہیں اور بچے جو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کو کیسے سال کرنا ہے ایکسرسائز نمبر 6.2 فیکٹرائز دا فالونگ 3x مائنس 9y اب اس پہ غور کریں کہ اس میں سے کون سا کامن آپ دیکھو ادھر x ہے ادھر y x y تو کامن آ نہیں سکتا اور 3 اور 9 میں سے کوئی کامن آئے گا اور سب سے جو سمالر نمبر ہے وہ ہمارا کامن آئتا ہے 3 ہمارا کامن آیا پہ ڈیوائیڈ کیا تو 3y this is the required solution پارٹ نمبر 2 x y پلاس x z اس پہ غور کریں اس میں سے کون سا کامن نکل سکتا ہے ان دونوں میں x موجود ہے لہذا x کامن آئے گا اور y پلاس z ہمارا آنسر آئے گا question number 8 اور جو آپ کامن لیتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہر نمبر پر علیہ دلازہ 2p سکیئر مائنس 4pq پلاس 8p اب اس پہ غور کرو ایک اس میں سب سے چھوٹا پی اس میں کامن ہے 248 میں سب سے جو مینیمم نمبر ہے وہ 2p کامن آیا اب یہاں سے کیا ہمارے پاس بچا پی سکیئر سے پی کینسل ہوئے پی بچ گیا یہ پی کیوں میں سے ایک پی گیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا پی سکیئر لہذا یہاں مس لیں گے اس کی اوپر پی سکیئر آنا چاہیے پلاس اور پی پی سے کینسل 248 یہاں مس ہو گیا تھا لہذا آپ نے اوپر پی سکیئر لکھ لینا ہے اور question number 15 77 x square y minus 33 x y square minus 55 x square y square اب دیکھو اس میں سے کیا کامن آتا ہے جو ایک ہی table پر divide ہو اگر لہذا 11 77 پہ بھی ہو جاتا ہے 33 پہ بھی ہو جاتا ہے 55 پہ بھی ہو جاتا ہے 11 x y کامن آیا 11 7 times جو ہے وہ 77 ہوتا ہے y واسے cancel یہاں سے x بچا 11 3 times 33 x x سے cancel یہاں سے y بچا minus 11 55 55 x y this is required solution exercise number 6.2 کے جو بقیہ پارس ہیں وہ آپ لوگوں نے خود solve کرنے ہیں انتہائی آسان exercise ہے کوئی مشکل نہیں exercise number 6.3 factorize the following question number 1 ax plus b y plus b x minus a y آپ کیونکہ اس کو ہم ڈریکس آل نہیں کر سکتی اس کو ہم rearrange the term کریں گے arrange کرنے کے بعد ax plus b x minus a y minus b y آپ ہم نے یہاں کیا کیا x والی term میں ہم نے ایک سیڈ پہ کر لی ہیں y والی term میں ہم نے ایک سیڈ پہ کر لی ہیں آپ ان دونوں پہ غور کرو ان میں کیا کامن x کامن آئے گا یہاں سے a بچا plus b بچا آپ ان دونوں پہ غور کرو تو یہاں سے y کامن آئے گا minus کا اندر کیا ہے a plus b اور جو term ادھر ہے same وہ term ادھر ہونی چاہیے ان دونوں میں a plus b کامن ہے x آ گیا minus y this is the required solution question number 3 x square plus 2x minus 3x minus 6 solution اب ان دونوں میں دیکھو کہ کون سو سوال نمبر x x کامن آیا x plus 2 minus 3 کامن x plus 2 دوبارہ x plus 2 کامن آئے گا x آ جاگا minus 3 this is the required solution question number 11 a into x minus y minus b into x minus y اب اس پہ غور کرو ان میں کون سو کامن آئے گا لہذا x minus y کامن آیا a minus b this is the required solution اور اس کے جو بقیہ پارس ہیں آپ لوگوں نے خود سال کرنے انتہائی آسان ایکسرسائز ہے اتنی مشکل ایکسرسائز نہیں ہے اور میں امید کرتوں الحمدللہ سبح مہا الحمدللہ یہ کافیہ تک آپ کو سمجھا چکی ہوگی مسيروخی